ہای فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو تیو بلوگ میں ہمیں دیکھا آپ سب خیریت سونگے ٹھک ٹاک ہوں گے تو آج دسوار روزہ ہے تو میں جو ہوں آج ہفتارک میں 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 کوشش کردیں کچھ نئی چیز تروی کرنے کی میں بنانے لگی ہوں آج منی برگرز اور جب برگرز آنا میں بطر کے بند ہیں میں میں ہمیں بنانا ہی ہی تروی کروں گے بنانا تو میں آپ کو دکھاتے رہے تو اکتاتے رہے تو کیا کرنا ہے اب جو اینہ باری آتی ہے جو فلنگ کرنی ہے نا میں نے برگرز منی برگرز کے اندر تو اس کے لیے میں اندر فلنگ میں چکن یوز کروں گی اور یہ کیپسکمز اور انیونز ان کو میں دکھاتی ہوں کو میں کس طرح کٹنگ کرتی ہوں پھر میں آپ کو پتہ چل رہے گا آپ کو اس میں میں چکن کی جو فلنگ ہے نا اس کے لیے میں ڈالوں یہ نمک کالی مرچ کٹی بھی مرچ اگر آپ کو ذرا ایک سپائسی چاہیے مرچ کو سپائسی ہے باپا کو سپائسی میلڈی کسی ہے اپنے حساب سے ڈال لیں چیلی سوس پھوڑی سی وینگر اور آخر میں تھوڑا سا سویا سوس اور لال مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی اور میں نے سوچا کہ جو برگرز ہیں نا منی برگرز وہ میں بنا لوں گی شام کو چاہ کے ساتھ بابا جب آتے بابا کو کچھ دینا ہوتا ہے تو بابا کو میں منی برگرز جائنا وہ سو کھلا دوں گی یہ کہ گیس بھی چلی گئی ہے نہیں اتنا مسئلہ ہے نا یہاں گیس جانے کا ہاں سیلینڈر کا سب چھلا ایک ہے تو میں نے ماما سے کمیں کم ہو وہوٹی برگرز جائنا وہ منی برگرز وہ ہمارا لیں گے شام کو چائے کے ساتھ اور ساتھ جو ہے نا اب میں کرنے لگی ہوں پکوڑے فرائے یہ دیکھیں پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں یہ ایک ہمسٹر یہ آلو کا مسٹر کچھ بن گئے ہیں یہ انڈے کے پکوڑے بھی بن گئے ہیں ہمارے پاڑ دہی بھلے ہمارے رول پکوڑے اور یہ رہے باقی پکوڑی اور یہ رہا ہمارا شربت جوزہ کھل گیا ہے اب ہم افتاری کرتے ہیں جی الحمدللہ افتاری ہو گئی ہے اور اب میں کچھن میں آگئی ہوں نماز پڑھ کے کہ میں جلی جلی سے کروں برگر بغیر بناوں بابا پھر نہ چائے کے ساتھ کھا لیں گے تو کھا لیں گے پھر بابا نہیں کھاتے ہوتے تو میں نے کہا جلی جلی کرتی ہوں چکن ابھی بہت تھوڑا سے بگا تھا تو گیس چلی گئی تھی تو میں بس پہلے اس کو کوک کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کیا کرتی ہوں یہ دیکھیں میرا چکن ابھی بس اتنا سے کوک ہوا ابھی تھوڑا سا پانی چھوڑنا شروع کیا تھا تو گیس چلی کی تھی تو کیسا آگئی ہے تو میں بس اب اس کو بنا رہی ہوں اب مجھے نہ لگ رہا پتہ نہیں کہ اس میں تھوڑی سی ملچے کم ہوں گی کہ بابا کو ملچے نہ زیادہ پسنے تو میں سوچ میں اس میں تھوڑی سی لال ملچے نہ ہوں زیادہ ایڈ کرتی ہوں آپ اپنی ملچی آپ ڈالنا چاہیں یا نہیں ڈالنا چاہیں یہ دیکھیں میں نے بہت تھوڑی سی آنچ پر چھوڑ دیمیں چھوڑ دیمیں اچھا خاصا ہوں گیا اس کو میں کور کر کر چھوڑ دیمیں میرا چکن ہے اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا میں بھی اس کے اندر ویجیٹیبل سٹھاتی ہوں پھر اس کو چھوڑ دیمیں سائیڈ بائی سائیڈ جانا میں نے چائے بھی چڑھا دی یہ دیکھیں ہمارا چکن فلی کوکڑ ہو گیا اس نے پانی پر چھوڑ دیا اس کے اندر ہم پتا دیں گے اپنی ویجیٹیبل سے یہ دیکھیں میں نے کٹ کی ہوئی تھی اب یہ ہم اسی کے اندر ہوا دیں گے اور اس کو آپ سٹیڑ کر لیں آپ لوگ یہ دیکھیں ہمارا مکسٹر جائے بڑی ہو کے آپ اس کے اندر جائیں اوپر جائنا میں چیز ڈالوں گی اسی طرح ہوتا یہ دیکھیں ہم چیز ایسے ڈالیں گے تاکہ ایسے پورے اوپر ہو جائے اور اس کو اوپر ڈھک دیں گے اور اس کو ملٹ کرنے کے لئے اوپر اس کے اوپر وہ ڈھک دیں گے دیکھیں اچھے سے ملٹ ہو جائے let me show you the beauty یہ دیکھیں چیز ملٹ ہو گئی ہے کتا حسین لگ رہا ہے میں نے سلائسز لے لیا اس پر مائنیز لگوں گے ایک سائٹ پر اس کے اوپر رکھ دوں گے اور اس کے اوپر میکچر دیکھیں کتنا یمی لگ رہے ہیں سینڈوچز اب ہم ان کو بند کر دیں گے اور پھر جا کے چھکھاتے ہیں let's see بابا اب یہ سینڈوچز اب اب یہ سینڈوچز اب اب یہ سینڈوچز پچکے چالیں اس کا میکچر بھی ذرا نیو بنایا میں نے اچھا دو دو ali yes madame ایک لو سارے نہیں کھا ہم اچھا 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 چلو شکر اچھا لگیا اچھا ماما جانا وہ بھی سوڑی تھی اور ماما آپ چیک کر کے بتائیں گے چالیں ماما اچھا دیا اچھا لگا اچھا لگا ماما ماما اچھا 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 لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اور بنا کے لے بابا کو اچھا لگا لیکن بابا بس تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں چکھنا بس چکھنا اچھا ہم دیکھا یہ پانی پیشت بھی بھی پی ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ میں نے جاتا 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 تو تھا جاتا 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 ہم اسے کھاتے ہیں بعد آپ کو کو بتا نہیں بھول گی میں نے سائنوچز بنایا اسے میں سے بھی پھاتے واپنے تایا اچھا جاتا جو پھنم سے ٹھیک ہے جو کیا کہتے ہیں میرے اسریٹ آیا تو ان کیا محجی تھے اور ان کو بھی اتنے پسند آئے بابا بھر اٹھتے ہیں نا تو میں میرے بابا کو پتھاتا ہوں بابا دینے گئے تھے جیس ہم نے افتاری کے بعد چائے بغرہ پی vot اس کے باباں ان سے ملنے گئے تھے میں تو سو Sowی مجھے پتہ ہی نہیں چلا افتاری کے بعد چائے پینے کے بعد مجھے نید ایسی آئی میں انشائی سو ہی مجھے پتہ ہی نہیں چلا بابا جو ہے وہ کب چلے گئے اور کیا ہوا مجھے تو بلکل پتہ نہیں چلا تو بس آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں تاکہ میری جو ہے نا وہ حمد نہ پاس تو تو بس اب سیری کا ٹائم ہونے والا ہے سبی بیسے ہے کافی ٹائم ہے تو جب سیری کا ٹائم سٹارٹ ہوگا تو پھر میں دیکھتے ہوں ہم کو بتاتے ہوں کیا کرتے ہیں اور میں نا سوچ رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگی آپ کو میری ڈبل چین بھی دیکھ رہی ہوگی آپ کو بھی دیکھر بھی دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ بہت پریس گی حالانکہ میں پورے سال پورے پراتھے نہیں کھاتی ہوتی تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ ویڈ کیے ہیں ویڈ گی نیا ہے لیکن وہ مرحانے کے لئے وہی اس کیوہ، دانے دانے رہے ہیں دے رہا ہے بتا میری نہ کروں پس کل سے بند نہیں نہیں کل سے بند توب کوئی ہی نہیں بند تو ہی نہیں سکتا چلے ہم پڑھا ہوں کیا کہ اگل آپ کیا کریں گے یہ چیزیں ہم نہیں کرتے ہوں لارد سے بھی بات کرتے لارد بھی کہتے کہ یہی مانتوج ہوتا ہے اسی میں ہم یہ چیزیں کھاتا ہوتے برنا پورا سال ہمت نہیں ہوتی یہ برانے کی چیزیں جی تو مام آپ کیا کہہ رہی تھی ابھی تاری کے ٹائم پہ نا ان دونوں کو نوٹ کر رہی تھی دونوں بہن بائک کوروں پہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں مجھے اس تحییہ کرتی ہوں میں نیکس ڈے میں کم بناؤں گی تاکہ یہ لوگ کم کھائیں لیکن وہ ان لوگوں کا روزہ دیکھ کر مجھے حساس ہوتا ہے نہیں یہ دو ٹائم ہی تو کھاتے ہیں تو چھو بنا لیتا ہوں تو آپ کو دیکھ نہیں رہی ہے دیکھیں یہ چیز ہے ایسا زیادہ ہم لوگ جو ہے نا میں اور اللی آج کل پکوڑے کھا رہے ہیں پکوڑوں پر ٹوٹے میں ہوتے ہیں ہم نے اس کو آلٹرنیٹا ہی کے نکال دیتے ہیں اب ابھی اس مانت تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تک رمضان ہے ہم جب تک جانا ہم وک کرنے کوشش کرتے ہیں ہم وک تو کر سکتے ہو نا ہاں تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کل سے ہم لوگ جائیں گے وک پر اور انشاءاللہ جائیں گے ہی جائیں گے اور اللی کل کا پیپر کیسا ہوا کہاں کیا آج کا پیپر کیسا ہوا سر دو بچہ ہے جب سارے پیپر اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل رمضان کی وجہ سے بچے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں پیپر دین تو وہ ہی تو پتا رہے ہیں کہ اکلا سر ہم چاہتا ہے یار آلی دیکھو صبح چھ بجے کی ٹائمنگ ہے ابھی کچھ لڑکے جب میں کالج گیا ہوں تو وہ آئے ویسے سار نے کہ بولا کہ ہم پیپر دینے کیوں نہیں ہے کہتے ہیں سار ہم نے روزہ رکھا ہم جیسے ہی ڈیٹے ہیں کیا کہہ رہا تھے تو ملی؟ میں بہتا ہی کہہ رہا تھا کہ بچہارے دڑکے کے چھے بجے پیپر آنا ہوتے ہیں اور اگر آپ سات بجے سے ایک منٹ بھی ریٹ ہو جاؤ تو آپ کو نکال رہے گے کالج سے وہ سٹرکٹ رولز ہوتے ہیں پنجاب کالج کے ویسے بھی بہت سٹرکٹ رولز ہیں میں آپ کو ایک تکھاؤں چیز یہ جو ہے نا کمبھل یہ میری دادی کا کمبھل ہے ہے نا خیس ٹائپس ہے نا اور یہ ابھی تک اتنا زبردست کنڈیشن میں ہے نا بہت زیادہ اچھا اور گرم بھی بہت ہے نا اور دادی کو کتنے ٹائم ہو گیا ہے؟ دادی کو فاتھ ہو گیا کتنا ٹائم ہو گیا ہوگا؟ جتنا ابو کو تقریبا ساڑے انتیس سارے ہیں ہمارے انتیس سارے ہیں اور یہ تب کا ہے یہ دیکھیں اور یہ ماما اڑتی ہے آپ پہلے بابا ہرتے تھے اور اب جانا یہ ماما اڑتی ہے اور یہ اتنا پرانا ہے اور اتنا اچھا ہے ماما ساری کہ ابھی جو ہے ٹائمیں ابھی ہے نا کافی ابھی ہے کافی ٹائمیں ماما ہی آپ پہ کرر بہت سوٹ کر رہا ہے ہے نا بہت پیارا داگ رہا ماشاءاللہ سے اور کل جو ہے ہماری افتاری ہے مانی ماموں کے گھر میں جلدی چلی جا کریں اور میں بلکل کریں کہ میں جلدی چلے جاؤ مانی ماموں کے گھر تاکہ میں شوٹ کر سکا ہوں؟ مو vind cooper مجھے کبسے کہا Stellah تو مجھے اپنے ولوگ میں نہیں لیتی مجھے اپنے ولوگ میں نہیں لیتی تو میں انشاءاللہ کل جلدی جا کے ضرور شوٹ کروں گے ان کے کھار انشاءاللہ جی فریچ تو سہری کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے مطلب آپ سہری بھرانا مما نے سٹارٹ کر دی ہے اور آپ کو پیچھے سے ڈھول والوں کے آواز سنائے دی رہی ہوں گی یہ میرے اپنے ولوگ میں مما بارموز ڈیلی ہونے لگے سہری ٹائم جو ہے نا ڈھول والوں کی آواز سنائے دیتی اور یہ دیکھیں یہ بابا کی روٹی بن رہی ہے یہ بن لیا زبرگست جی فرنس تو آج جو ہے نا میں ولوگ ایڈٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میری میاکتہ ہے نا سہری کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا ولوگ جو ہے نا ایڈٹ کرتے کرتے اور پھر میں چائے کے بعد جائے نا افتاری کی چائے کے بعد میں سو گئی مجھے پتہ نہیں چلا اور پھر میرا بلوگ اس وجہ میں نے اپلوڈ کیا جیسی اٹس آتی تو وہ غلط اپلوڈ ہو گیا اس میں وائس اشیو تھا تو جب وہ میں نے اب کیا اب اتنی لیٹ جا کے اپلوڈ ہوا ہے میں نے کہا چلو کوئی ابھی میں اپلوڈ کر دیتی ہوں بلوگ ہے نا موما کوئی نہیں تو پریس سپورٹ کریے گا تو اور لیٹ ہو گیا آج اور ابھی ہمارے یہ دیکھیں پراٹھے بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں ماما جانب بہت اچھے پراٹھے بناتی ہیں لیکن لیکن جو سپرینہ خالا بناتی ہیں کمال کے پراٹھے بناتی ہیں سپرینہ خالا جیسے پراٹھے کوئی نہیں بنا سکتا روٹی بھی روٹی تو لیٹرلی ماما سپرینہ خالا کے ہاتھ کی آپ ایک روٹی نی کھالی کھا سکتے ہیں آپ کی ایک روٹی میں آپ کا دلی نہیں بھرنا لٹرلی میں تو جب جاتی ہوں نا تو پہر میں سپرینہ خالا وہ بچے تو چھوٹے ہیں وہ ایک ایک روٹی کھاتے ہیں تو سپرینہ خالا ہم سے ضرور پوچھتی ہیں ہم نے اور کھانا ہے ان کا سپرینہ خالا ایک اور ضرور میں میرے ایک روٹی میں تو سپرینہ خالا ہے کہ دلی نہیں بھرتا نا دوسری روٹی کھاتے ہیں ایک تو وہ روٹی اچھی بناتی ہے بہت اچھی اوپر سے آٹا بھی بہت اچھا آتا ہے مجھے ان کے ہاتھ میں بھی ٹیسٹ ہے ہاں وہ تو خیر ہے ان کے ہاتھ میں بھی یہ ماشا سے تینوں بہنوں کے اندر جانا امی کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے ایمی اتنا اچھا کرنا بناتی تھی کارس میں تھوڑی بڑی ہوتی تھی اس طریقے سے کھاتی ہوتی تھی اس وقت میں کھاتی بھی نہیں تھی کھانا اب ماشا اللہ سا میری ڈائیٹ ہو گئی ہے سوڑی اچھی اس وقت میں جب ٹھوٹی ہوتی تھی میں بھلک بھی نہیں کھانا کھاتی ہوتی تھی ابھی بھی کچھ ٹائم سالوں پر تک میری ڈائیٹ بہت کم تھی بہت 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 کم تھی لیکن اب لوک اور شکر ہے اب میں بھلک سائی کھاتی ہوتی اور خاصتہ پر میں کب کب کھاتی ہوں زیادہ مفتاری پر مفتاری کے بعد ہاں آئیے دکھیں ہمارا پراتھا زبرد مزاج آئی 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 اور نا کل چھوٹی ہے سنڈے ہے لیکن بابا پھر بھی سو رہے ہم کی روٹین سیٹ ہے لیکن بابا سو رہے کوئی نہیں چلتا ہے تبھی کباب چارے تھک جاتے ہوتا ہے بابا تو سو رہے ہیں اللی کی بھی چھوٹی اللی موبائلیوز کر رہا ہے موبائلیوز کر رہا ہے وہ یوٹیوب دیکھا ہے میرا بلوگ میں ابھی افلوٹ کیا ہے تو بس اب دیکھتے ہیں ماما سیری بنا لیں ہرپ چاہیے کوئی میری بہت ہرپ چاہیے ماما اور بابا دونوں نے جتنا مجھے سپورٹ کی ہیں چینل سٹارٹ کرنے میں انہی کے بل بوتے میں کر پا یہ بول پاتی ہوں اب میں پہلے بھی نہیں بول پاتی تھی جب اب اب اتنا بولتی ہوں تو میں بلکل بھی نہیں بولتی تھی بلکل بھی بہت زیادہ شائع تھی اب میں جتنا بولنے لگ گئی ہوں کیمرے کے آگے لوگ کتے خاموش ہو جو خاموش ہو کب خاموش ہوگی سہری جو ہے وہ ہماری بن گئی ہے اور دستو خان بھی لگ گیا ہے آپ کتے سہری میں کیا ہے آج سہری میں یہ ماما نے چکل سٹو بنایا تھا بو یہ آئے ہیں مزمبل آنٹی کیا سے کوفتے یہ ہمارے پراتھے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ انڈا شامی کباب اور دہی بھلے یہ ہے ہماری سہری ہم سہری کرتے ہیں سہری کرنے کے بعد ملتے ہیں آپ سے جی فرنسو الحمدللہ سہری بھی ہو گئی نیت بھی کر لیا اور بابا جو ہے وہ مسجد نماز پڑھنے گئے میں اور ہم لوگ نے گھر میں نماز پڑھ لیا ہے بس اب بلوگ جو ہے میں اپنا یہی پر انڈ کرتی ہوں اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیس میرے بلوگ کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور جو میں نے وہ چائنوچز بنایا تھے اس کا مکسچر جو تھا اندر کی فلنگ تھی وہ بہت یمی بنی تھی اگر آپ اس کو ایز اٹرس فالو کر کے بنائیں گے تو بہت یمی بنیں گی بہت زیادہ تو ٹرائے کریں تو پلیس مجھے بتائیے گا پھر ملتے ہیں نئے بلوگ میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا